رات کو جانے میں مجھے کچھ دیر ہو گئی لیکن میں کیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عباس عسل فرما کے نکلے ہیں اور جناب اچھے سے اچھا جوڑا پہنا ہوا ہے خوشبو لگائی ہوئے کنگی کی ہوئی ہے داری مبارک کو بڑا احترام سے بنایا ہوا ہے میں نے سوچا کہ عاشر حضرت کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو میں نے پوچھا کہ ابن عباس کیا کہ آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس وقت جو آپ عسل کر کے اور کپڑے پہن کے تیار انہوں نے کہا نہیں میں کہیں سفر پہ نہیں جا رہا میں اپنی بیوی کے پاس جا رہا ہوں جیسے خامد چاہتا ہے کہ بیوی بن سمر کے استقبال کرے بیوی بھی تو چاہتی ہے کہ خامد بھی انسان بن کے آئے تھا اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو وہ بھی تو ہمیں بنا سمرہ دیکھنا چاہتی ہے نا کہ اچھے کپڑے ہوں اچھا عباس ہو اچھے خوشبو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں کی چیزوں میں رب بیلی یا من سلا سن تین چیزوں کی محبت میرے دل میں اللہ نے ڈال دی ہے سب سے پہلے چیز کہ عطیب خوشبو حضور کو خوشبو بہت پسند تھی اور آپ کا استعمال جو ہے وہ اترے اود ہوتا تھا اور مشک ہوتی تھی انبر ہوتا تھا اور ورد یعنی گلاب یہ عطر ہیں جو حضور نے استعمال فرمائے آج تو عمد کی سمدی ہے ہماری کے ساری چیزیں دو نمبر ہو گئی ہیں خالص ملتی ہی نہیں اور انگریز بڑا بدلخت ہے اس نے اس کے مقابلے پہ پرفیوم نکال دی ہے اس نے آفٹر شیف لوشن نکال لی ہے تو حضور کو یہ چیزیں جو ہے بھی انتہا پسند تھی بہلی چیز کیا تھی عطیب اور دوسری کیا تھی المرات السالحہ پاک سالح بیوی جو ہے وہ بھی دنیا کی جیند میں بجیب بڑی پسند اور آخر میں پھر آپ کا دل جو ہے فرمائے وَقُلُّرَتُ عَيْنِي فِي السَّنَاةُ وَمَيْرِ آنکھوں کی ٹھنڈاک جو ہے وہ نماز میں تو عمرات السالحہ اور نیک عورت جو ہے اور نیک عورت بتائیں کس کو کہتے ہیں وہ بھی حدیث میں حضور نے بدلا دیا ہے کہ اِذَا عَمَرَتْهُ سَرَّتْهُ کہ جب خامن کی نظر پڑھے تو خامن دیکھ کے خوش ہو جائے وَإِذَا عَمَرَهُ عَمَرَهَا عَتَاعَتْهُ اور جب خامن کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرے فرمائے برداری کرے وَإِذَا غَابَ أَنْهَا حَبِذَتْهُ اگر خامن گھل سے بیر گئیں گی یہ ہوا تو اس کی انزل کی بھی حفاظت کرے اس کے مال کی بھی حفاظت کرے یہ سارے بیری ہوتی ہے اور یہ سارے بیری ہوتی ہے کہ جس کے بدن پر ماباب کے بعد اور ملو کے بعد خامن کے بعد کسی اس کے بدن میں کسی غیر کی کبھی نظر بھی نہ پڑی بلکہ بعض ملو کے خیر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمت الزہران رضی اللہ تعالی عنہ سیدت النسائف الجنہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت علی کو بلائے اور فرمائے علی میرا آخری وقت ہے تو میری یہ وسیعت ہے کہ میرے جنازے میں زیادہ تشہیر بھی نہ کریں اور رات رات میں مجھے دفن کرتے ہیں حضرت علی نے فرمائے بی بی کیا کہہ رہی ہو اندی بنت رسول اللہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو آپ کے جنازے میں تو مکہ مدینہ سارے علاقے ٹوٹ پڑیں گے میں ان کو آپ کے جنازے سے کیسے نہروم کر دوں اور پھر رات کو چوری چوری دفن کر دوں فرمائے علی میری زندگی میں میرے قد و قامت پہ بھی کسی کی ددلتی پڑی میں چاہتی ہوں میرے مطلے کے بعد بھی ددلتا یہ ہیں بی بیاں میری بیٹی یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کلبوں میں جاتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو ہوتل میں جاتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو فیشن شو میں شریف ہوتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو کیٹ واگ کرتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی جو غیر مردوں سے باقیدہ سنفی بناتی ہیں اور کٹھے بیٹھ کے کھاتی ہیں اور ہر چیرے ہاتھ سے پیش کر کر کے ان کو کھلاتی ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی یہ عورت کے نام پہ کلنگ کا ٹیکہ ہے اس کو اسلام عورت کہنے قریب ایتا یاد نہیں یہ چلتی پھلتی ہوئی گنڈی لاش جنگ عورت کا کیا معنی ہے وہ چیز جو چھپائی جائے عورت عربی کا لفظ ہے عورت ہندی کا لفظ نہیں ہے عورت گرمکھی کا لفظ نہیں ہے عورت بنگالی کا لفظ نہیں ہے عربی کا لفظ ہے حضور نے فرمایا کہ مرد کی عورت کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک یعنی اگر اس میں ذرا سی بھی جگہ خالی ہو نوازی ہوگی چونکہ ننگا شمار ہوگا اور عورت المرأتی اور عورت کا جو عورہ ہونا ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہے اور میری بیٹی ایک حدیث سننے میرے مدنی باقی آپ نے فرمایا کہ کہ جب کوئی عورت جو ہے بڑا میکم کرے سگار کرے اور خوشبویں رگائے اور اسی طرح چینہ کھلا کر کے مردوں کی محفظ میں آئے فرمای فہیہ قضا و قضا یعنی یہ زانی عورت کے حکم میں رہے اب تمہاری ملوی ہے ہماری قوم سنتا ہے تم نے باق کی نہ سنی خانون کی نہ سنی تمہارے مکی کی سن رہو گی تو ایک دفعہ پرانی بات ہے اس دن بھی کوئی عورتوں کا مضمون ہوگا تو میں تقریق کر رہا تھا فارے ہونے کے بعد در سے جب میں لفٹ میں اتر رہا تھا تو میں نے آگے دو عورتیں جا رہی تھیں اور تمہیں ایک بڑے غصے سے کہہ رہی تھی کہ آج تو مکی صاحب نے عورتوں کے خلاف اتنا توفان بھی یاد کیا ہے ملوم ہوتا ہے اس کو کوئی کام کی بیوی نہیں ملی میں اس کی بیوی ہوتی نہ اس کو سیڈا کہا دیتی اچھا میں بل بل قریب تھا تو میں نے بھی آہستہ آہستہ میں نے کہا اچھا فیصلہ کیا ہوا میں تو حاضر ہوں اب وہ بیچاری دیوار میں موں دے کہ میں نے کہا بیٹی ایسی باتیں نہیں کی جاتے یہ بھی دین ہے کہ کبھی بات پیار سے سمجھائی جاتی ہے اور کبھی تلخی کی ضرورت ہوتی ہے کبھی ڈاکٹر آم بولی دیتے ہیں اگر ملیویا وغیرہ حضرت کونین کھلانی پڑھا دیتی ہے کبھی کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے اور کبھی زخم میں زیادہ گند بھر جائے تو وہ ڈاکٹر کو آبریشن بھی کرنا پڑتا ہے یہ مختلف احوال ہوتے ہیں ایک آدمی آیا حضرت خانوی کی خدمت میں دو تین دن رہا اچھا وہاں تو وہ بڑا ایک نظام تھا ہر چیز کا چارٹ لگ جاتا تھا تاکہ نواز پڑھی جائے گی پھر شراغ پڑھا جائے گا پھر ناشٹر کیا جائے گا پھر ملاقات ہوگی پھر درس ہوگا پھر تھوڑا آرام ہوگا پھر ہر چیز کا ٹائم ٹیبل تھا وہ بیچارات پڑھا آیا تو پوچھا حضرت میں کیسے آئے ہوئے حضرت ملنے آیا ہوں زیارت کے لئے ہوں تھوڑی دیل گزر ہی ٹائم آگے حضرت کو تعوید ہی لکھے دیتے تھے تو ہم کہا حضرت مجھے بھی ایک دکھنے نکل دیو میری مجھے سے ابھی کہیں ملنے کے لئے آئے ہوں ابھی تعوید مانگنے آگئے ہوں پہلی بات جھوٹ تھی کہ اب جھوٹ بول رہے ہوں اس سے بھی آگئے وہ تو شاہی داد تھا نا وہ ہاں سے نکلا حضرت اقلابی یہاں تو پیری ملیدی نہیں چل سکتی پیر بڑا سخت ہے تو میں جو ہے نہیں کر سکوں گا وہ وہاں سے پھر آگے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ قدرتی بات ہے کہ مسجد کے باہر کھڑے تھے وہ آ کے ملا تو انہیں کہا حضرت میں نے حضرت مدنی سے ملنے رحمت اللہ علیہ ملاقات بھی ہو جائے گی پہلے آپ تشریف لائیں تو حضرت لے گئے کمرے میں مجھے بٹھایا اور کہا حضرت آپ کے کپڑے جو ہے نا سفر کی وجہ سے پڑے گندے ہو رہے ہیں آپ یہ میری کندے سے چادر دیئے چادر پہن کے بیٹھ جاؤ کپڑے مجھے اتار دو تاکہ دھلوا دو اچھا وہ بھی بزاکر تھا تو اس نے کپڑے دیں دی حضرت خود جا کے دھوئے وہ دیکھ رہا ہے کپڑے خوشک ہو گیا خود پہنچائے کھانے کا وقت دایا خود دسترخان بچھایا ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا اور نے پوچھا حضرت میں نے تو حضرت بدری کو ملنا فرمایا ہے بھئی لوگ بدری مجھے کہتے ہیں تو بھو تو بچھا رو پڑا حضرت یہ کیا کیا آپ نے کیوں آپ مہمان ہیں اللہ کے نبی کا فرما اکریب الزیف مہمان کی اکرام کرو احترام پہوچھا ہے مہمان کافر کیوں نہ ہو انہوں نے کہا اچھا حضرت ایک میں ہی مشکل حل کر دیں حضرت ثانوی کے پاس گیا تو انہوں نے تو میری چمڑی ادھیر دی آدھے گھنٹے میں اور یہاں آیا ہوں تو یہاں پر بچھا آپ یہ خدمتیں ہو رہی ہیں کھانے کھلایا جا رہے ہیں حضرت فرمایا کہ بھائی وہ ڈاکٹر ہیں ان کا کام آپریشن کرنا ہے ہم کمپورڈر ہیں ہمارا کام برہم لگا اس لئے آپ کو میرا معاملہ نرم لگ رہا ہے ان کا سخت لگ رہا ہے لیکن ان کا جو کام ہے وہ ضرورت اس کے لئے ہے اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میری بیٹی یہ حدیث رسول اللہ ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جو عورت میک اپ کر کے سگار کر کے باریک کپڑے پہن کے جس سے بدن نظر آئے بال کھلے آج کم تو بٹا ویسے پہننے کے لئے تو ہوتا ہے نہیں وہ تو ایک فیشن ہے رہ گئے کندے پھر ڈال لیا میری بیٹی اگر آپ نے دپٹا نہیں لینا ہے تو سیدہ فاطمہ کے دپٹے کی طوری تو نہ کرو نہ لو پھینکت ہو نکل جاؤ جہاں نکلنا یہ مقام ہے کہ سیدہ ہے بنت رسول اللہ ہے بنت مصطفیٰ ہے اور حضور کی سب سے محبوب ترین بیٹی ہے بنت مصطفیٰ ہے زوجہ علی مرتضہ ہے ام الحسن والحسین وہ ام کرسوم ہے حسن حسین اور ام کرسوم کی ماں ہیں اور جنت کی سردار ہیں لیکن کہتی ہیں میرا جنازہ رات میں پڑھا اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لو یہ جو روافض ہیں شیعہ ہیں یہ بڑے مشہور کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ بیمی کا جھگڑا تھا وہ بھی سن لیں کہ جب جنازہ تیار ہو گیا تو صفحے بن گئیں تو حضرت علی کو حضرت ابو بکر نے حکم دیا کہ علی جنازہ پڑھا اور بیوی فاطمہ کا جب شوہر عالم اور فاضل موجود ہو تو برگیسی اور کو پڑھانے کا کیا حق ہے اسی لیے جب وہ رساں میں مسئلہ ایک آدمی مر گیا بیٹا عالم ہے وہ پڑھا ہے حضرت علی نے آ کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ یا خلیفہ درسول اللہ یہ ناممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے علی مسلح پہ کھڑا ہوئے علی تو پہلے بھی تھا حضرت نے اپنے مسلح پہ آپ کو کھڑا کیا تھا آپ بھی بھی فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں گے اگر دشمنی ہوتی تو جنازہ اسی سے پڑھاتے تھے یہ تو بس ایک روافظ جو ہیں یہ شیعہ جو ہیں نا جی اصل میں ان کا بانی جو ہے وہ یہودی ہے نا تو وہ یہودیوں والی ساری باتیں ان میں آگئیں ہیں اصل ان کے بنانے والا جو مؤسس ہے نا ابو اللہ ابن سوا اسی طرح حسن ابن سوا یہ سب یہودی تھے اچھا خوارج کا پڑا بھی یہودی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے دمانے میں ہر پیغمبر کے دمانے میں جماعت حق والی بھی تھی اور باطل والے بھی تھے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ پہلی امتوں سے اور جو لوگ پہلے دین پہ بھی قائم رہے اور حضور کے دین ان کو اللہ دورہ آجار عطا فرمائے اللہمہ سبتنا علیل ایمان اللہمہ دکنا حسن خیتام